اسلام علیکم کلاس سیون کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم نے جو ہمارے سیلیبس کے اسباق تھے پہلے سبق نمبر ایک اور دو سبق نمبر ایک اللہ سبق نمبر دو القرآن کریم اس کی ہم نے ریڈنگ اور مشکی سوالات سارے ختم کر لیے تھے آج ہم سبق نمبر دین حیات تیبہ اس کی ریڈنگ آج ہم کریں گے اور انشاءاللہ پھر آگے جا کر ہم اس کی مشک بھی کریں گے چلتے ہیں حیات تیبہ سبق نمبر دین کی طرف اپنے کتاب کا صفحہ نمبر آٹھ نکال لیں سبق نمبر دین حیات تیبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی حیات تیبہ کہتے ہیں حیات زندگی کیوں کہتے ہیں تیبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حالات زندگی ہیں یہ اس کے بارے میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چالیس برس کے قریب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروحی کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب نظر آتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تنہائی میں بیٹھے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز سنائی دیتی مگر کوئی نظر نہ آتا بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نور سا دکھائی دیتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقرب بنا دیا جس کی موجودگی محسوس ہوتی تھی مگر وہ نظر نہ آتا تھا اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی کئی دنوں کے لیے غارہرہ میں قیام فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کھانا ساتھ لے جاتے اور بعض اوقات پورا مہینہ بہی قیام فرماتے اور کائنات پر غور و فکر کرتے چاند کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال ہوئی تو ایک دن غارہرہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچایا کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جبرائیل ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ پھڑیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پھڑنے والا نہیں انہوں نے تین بار یہی الفاظ دہرائے چورتی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر پھینچنے کے بعد فرمایا پڑھئے اپنے رب کے نام سے اور سورہ الک کی ابتدائی پانچ آیت کی تلاوت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آیت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تلاوت فرمائی حضرت ختیجہ کا قبول اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد جب گر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدی لگ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ سے فرمایا کہ مجھے کچھ اورہ دو جب تھوڑی طبیعت سملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کو تمام واقعہ سنایا حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر فوراً ایمان لے آئی اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نیک اور عالی اخلاق کے انسان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مشکل میں نہیں ڈالے گا اس کے بعد حضرت ختیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بائی ورکہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور وہ عیسائیت کے ایک بہترین عالم تھے انہوں نے سارا ماجرہ سننے کے بعد کہا کہ آپ یقیرا وہی رسول ہیں جس کی بشارت ہمیں انجیل اور گزشتہ آسمانی صحیحوں میں دی گئی ہیں فطرت الوحی پہلی وحی کے بعد تقریباً ایک ماہ تک وحی کا سلسلہ رکا رہا یہ دورانیاں فطرت الوحی کہلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران بہت ازداز رہتے تھے اور ہر وقت فکر میں ڈوبے رہتے یہاں تک کہ ایک راج جبرائیل امین سورہ مدسر کی ابتدائی آیات کے ساتھ حاضر ہوئے ان آیت میں اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا کہ اب لوگوں کو اپنی نبوت کے بارے میں بتا دیجئے خفیہ دعوت سورہ مدسر کی آیت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی اس وقت عرب کے شہر عرب معاشرے میں لوگوں کو ان کے عبا اجداد کے دین سے پھیرنا ایک مشکل کام تھا اس لئے نبی کریم نے خفیہ طور پر دعوت دین کا سلسلہ شروع کیا تاکہ تاکہ نئے نئے مذہب میں داخل ہونے والے مسلمانوں کو آرام و سکون سے سچائی اور جھوٹ میں فرق بتا کر ان کے دلوں میں اسلام کی محبت بٹھائی جا سکے اس مقصد کے لئے کوہ صفحہ کے دامن میں ایک گھر دارِ ارکم میں اسلام قبول کرنے والے افراد کے مجالس ہوتی مسلمان یہاں خفیہ طور پر جمع ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے نماز کا حکم آنے کے بعد کفار کی نظروں سے دور گاٹیوں میں جمع ہو کر نماز ادا کی جاتی عزیز صلی اللہ وقت کی کمی کے باعث ہم اس کی سبق کی مکمل ریڈنگ نہیں کر سکتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈنگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ